وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَاجَةِ اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے بالکل علیدہ ہو جائے اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لیے لیے کہ آپ اپنے تکیے میں ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک کالا رکھ لیا اور دیکھتے رہتے تھے جب یہ سفید اور کالا علیدہ علیدہ نظر آنے لگے تو پھر روزے رکھنے کا مقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینہ بند کر دیا جائے فرمایا گیا یہ مراد نہیں ہے یہ جب پاہ پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے یہ ہے مراد کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے اب اس کی جو ہے بڑی تاقید کی گئی ہے سہری ضرور کیا کر اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ ہے یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سہری ہے یہ سہری کیونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر اور غروبِ آفتاب تک ہے طلوعِ آفتاب سے نہیں فجر سے جبکہ وہ سپیدہِ سہر جس کو انہوں کہتے ہیں نمودار ہو جائے طلوعِ آفتاب کو ابھی ڈیڑھ گھنٹے بعد ہوگا کہیں جائے لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع غروبِ آفتاب پر فتر اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے حضور نے فرمایا کہ نہیں دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے اذان ہو گئی تو وہ اتنا پیالہ پورا ہے موسیقی